خلیفہ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ سورہ حج کی آیتیں ہیں تو یہ محترم کی زبان سے نہیں نکل رہا تو اس پر یہ فن فن والو مجھے کس نے بتایا ہے بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو انہوں نے اس کی کھچائی کی ہے قاری بن کے آگے پڑھ قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں سختی سے تو انہوں نے کھچائی کی ہے پڑھ پھر اس کی ویڈیو دکھائیے وہ وہ نہیں پڑھا جا رہا اس سے سعی سے پڑھ بخیرت کی نسل سمجھ نہیں آرہی تیرے ہو پوری آیت ہی غلط پڑی ہے قلاشت اشت والا اشتماع تماعو ابے لئے لئے اخلقوں سے پڑھ دوبارہ سمجھ نہیں آرہی مجھے زور سے پڑھ لئے اخلقو زبابم ولا ولا پڑھ نہ چھپ گئیوں ہے قلاشت اشت والا اشتماع تماعو ولا وچ تماعو نہیں تماعو تماعو پڑھ پڑھ پغیرت کہا قلاشت اشتماع تماعو لہو تماعی اسلبھ هم الزبابو شیم شیم غیر آئے شئی آؤ شئی آؤ شیم شئی اؤ شئیم لائیستن کے تو لائیستن کے زور ہو لائیستن کے زور ہو لائیستن کے تو عبی捍ر پھسے جائے گا کیا لائیستن کی زور ہو لائیستن کے زور ہو اللہ سلیم اے گیس کا پائی پلا اس کی چتن لگا ہوں تو یہ بڑے اچھی ویڈیو بنائی انہوں نے تو اس کو وائرل کریں اس سے قادیانیوں کے خلیفہ کا ایمیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا خلیفہ ہوں تو بھائی تم کم از کم کسی قاری کے پاس بیٹھ کے آپ کو نہیں ملاتا ہم کوئی قاری یہاں بتا دیتے آپ کو کسی قاری کے پاس بیٹھ کے دو لفظ تو سیکھ لیتے اور یہ پورا قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں باقی کا بھی یہی حال ہے تو مرزا قادیانی سے بھی اللہ نے ایسی غلطیاں ہونے دی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے سچا نبی تو دور کی بات ایک شریف آدمی نہیں ہے اور ان کے خلیفے بھی یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں تو اب بھی کسی کو عبرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی عبرت تو اس میں اخل مندوں کے لیے کافی اشارہ ہے وہ دیکھیں ویڈیو کو اس کو وائرل کرنے زیادہ سے زیادہ بڑی زبردست بنائی